اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایلیکشن کمیشن بتائے گا کہ انتخابات کب ہوں گے ایلیکشن میسٹر ماسک پورٹ دوں گا جو معاشی بحالی کا پلان دے گی جس کے پاس معاشی بحالی کا پلان نہیں وہ عوام سے بے ایمانی کرے گا نگران وزیراعاصم انوار الحقاقر کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن نگران حکومت کے ترجمان نہیں انتخابات کا فیصلہ محکمہ موسمیات کی مشاورت سے نہیں ہوگا ایلیکشن کمیشن بتائے گا کہ انتخابات کب ہوں گے آئینی طور پر ہمارا فرض ہے کہ ایلیکشن کمیشن کی مدد کرے جیسے باقی پاکستان عام انتخابات کا انتظار کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں سابق وزیراعاصم شاہد خاکہ نباسی نے آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا شاہد خاکہ نباسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے لیڈر نواز شریف ہیں شہباز شریف اور مریم نواز نہیں مریم نواز پارٹی کی بھاگ دھوڑ سنبھالیں گی تو ہم جیسے الگ ہو جائیں گے مجھے کسی نے نواز شریف کے سقبال کا نہیں کہا سیاسی جماعت کی جگہ موجود ہے لیکن وہ بات کی بات ہے سابق وزیراعاصم نے مزید کہا کہ عدم اعتماد کے بعد ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی موسیم ڈیگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا نیا مجاویزہ پلین سامنے آ گیا نواز شریف سعودی عرب سے چودہ اکتوبر کو دبائی روانہ ہوں گے وہ دبائی سے چائنہ اور قطع جانے کا بھی ان کا امکان ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو دبائی سے لہور کے لیے روانہ ہوں گے ان کی حفاظتی زمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لہور ہائر کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا بھی امکان ہے اور 21 اکتوبر شام 7 بجے وہ لہور پہنچیں گے نواز شریف کی حفاظتی زمانت ملے پر لہور ائرپورٹ سے سیدھا منارے پاکستان پہنچیں گے اور ان کے استقبال کے لیے ملک بھر سے کافلے 4 بجے تک لہور منارے پاکستان پہنچیں گے تیلو گیس کے شعبے میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے ماری پیٹرولیم نے سن سے گیس کے نئے زخائر دریافت کر لیے ان زخائر سے ابتدائی طور پر یومیاں ایک کڑوز یارہ لاکھ مکپٹ گیس حاصل ہو سکے گی سن میں غازج ون کومے سے ون الیون ایم ایم سی ایف ٹی گیس دریافت کی گئی ماری پیٹرولیم کی جانت سے تیلو گیس کی تلاش کے لیے ایک ہزار سولہ میٹر گہرا کھوما کھوڑا گیا تھا روان سال جون میں خیبر پاسون خواہ میں تیلو گیس کی بڑی سیلڈ کو قبل از وقت آپریشنل کر دیا گیا تھا اور زیلا لکی مروت میں ولی سیلڈ سے یومیاں ایک ہزار بیرل سیل اور دس ایم ایم سی ایف ٹی گیس کی پیداوار شروع کر دی تھی اور جی ڈی سی کا کہنا تھا کہ تیلو گیس کی فیلڈ کو چوبیس گھنٹے میں قومی پیداوار سے جوڑ دیا جائے گا ولی سیلڈ کے دو مزید کنوں سے پیداوار جلد شروع ہونے والی ہے پاکستان سوڑے سے سلوکت نہ ہی